اکثر علماء کا ماننا ہے کہ غزوہ خند کی پیشنگوئیوں میں غزوہ محمد بن قاسم سے لے کر محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، احمد شاہ عبدالی اور مقبوضہ کشمیر پر پاکستان اور بہارت کی مجوزہ جنگ بھی شامل ہے بعض کا کہنا ہے کہ اہد نبوت سے لے کر تا قیامت برسغیر ہندوستان میں پیش آنے والی مسلمانوں اور غیر مسلموں کی تمام لڑائیوں کو غزوہ ہند قرار دے دینا درست ہے احادیث شریفہ میں ہندوستان کی فتح کی بشارت کا ذکر بہت تاقید کے ساتھ ہوا ہے اس لیے صحابہ قرام کے دور سے ہی غزوہ ہند کی کوشش کی جاتی رہی ہے بلازری کی تحقیق کے مطابق ہندوستان پر مہمجوئی کا آغاز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض مسلمان جاسوسوں کو ہند پر حملے سے قبل وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پھیجا گیا البتہ جنگ کی نوبت نہیں آئی امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے اہد میں حارس بن مرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہندوستان پر حملہ کیا جس میں آپ کو کامیابی ہوئی بعض حضرت کی رائے یہ ہے کہ حدیث میں جو ہند کا ذکر آیا ہے اس سے خاص ہندوستان مراد نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی طرف کے علاقے مراد ہیں جن میں خاص طور پر بسرا اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے اس کی تائید بعض آثار صحابہ سے ہوتی ہے جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ ہند سے بسرا مراد لیتے ہیں اس قابیل کے اعتبار سے غزوہ ہند کے سلسلے کی روایات کا تعلق ابتدائی زمانہ میں ایک رائے یہ ہے کہ ابھی ان روایات کا مسادق پیش نہیں آیا بلکہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبانے میں اس مارکہ آرائی کا تحقق ہوگا اس رائے کے قائلین ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں جو علامہ بن نائم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں پیش کی ہے جو کہ ترج زیل ہے قاب اخبار سے روایت ہے کہ بیت المقدس کا خلیفہ ہندوستان کی طرف ایک فوج بھیجے گا یہ لشکر ہندوستان فتح کر کے اسے رونڈ ڈالے گا اور وہاں کے سارے خزانے لے لے گا اس خزانے کو خلیفہ بیت المقدس کے لیے مخصوص کر دے گا یہ لشکر اس کے پاس ہندوستان کے بادشاہوں اور راجاؤں کو پابہ زنجیر پیش کرے گا اس خلیفہ کے لیے مشرق و مغرب کے درمیان کے تمام علاقے فتح ہو جائیں گے یہ لشکر ہندوستان میں خروج تجال تک مقیم رہے گا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے ایک لشکر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور بحکمِ الٰہی اسے فتح کر لے گا یہاں تک کہ وہاں کے راجاؤں کو پابہ زنجیر لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس لشکر کے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ لوگ جب لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ملک شام میں پائیں گے کنزل ایمان حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ غزوہ ہند مجھے ملا تو میں اپنی نئی اور پرانی ہر چیز بیچ کر اس غزوہ میں حصہ لوں گا جب اللہ تعالی ہمیں فتح دیں گے اور ہم واپس آئیں گے اس وقت میں ابو خریرہ مخرر گناہوں سے آزاد ابو خریرہ ہوں گا ملک شام آؤں گا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاؤں گا میری ہر ممکن خواہش ہوگی کہ ان کے پاس جا کر انہیں بتاؤں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہسے پھر فرمایا دور ہے دور ہے انہی سے روایت ہے کہ ہم سے اللہ کے رسول نے غزوہ ہند کا وعدہ لیا ہے اگر میں نے اسے پایا تو میں اپنی جان و مال سب کچھ لٹا دوں گا اگر شہید ہو گیا تو افضل شہدہ کہلاؤں گا اور اگر زندہ واپس آیا تو گناہوں سے آزاد ابو خریرہ ہوں گا محدث ارطان سے روایت ہے کہ اسی یمنی خلیفہ کے ہاتھوں قسطنطنیہ اور رومیہ فتح ہوں گے اس کے سامنے دجال کا خروج ہوگا اور اس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اسی کے ہاتھ پر غزوہ ہند ہوگا اس کا تعلق بنو حاشم سے ہوگا وہی غزوہ ہند جس کی بابت حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان پر حملہ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے یہاں تک کہ یہ لوگ شاہانِ ہند کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اس پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے پھر یہ لوگ ملک شام واپس ہوں گے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجود پائیں گے موسیقی 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 موسیقی